وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ابو ماما الباہلی رضی اللہ تعالی عن فرماتے ہیں رعان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَعَنَا أُحَرِّكُ شَفَتَيَّ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا کہ میں جب بیٹھا ہوتا تو میرے ہونٹ حرکت کرتے پوچھا یا ابا اماما بِأَيِّ شَئِئِن تُحَرِّكُ شَفَتَيْك یہ آپ کی ہونٹ حرکت کرتے مجھے نظر آتے ہیں کیا پڑھتے ہو قَالَا اذْكُرُ اللَّهِ اللہ کے رسول آپ نے تو فرمایا تھا کہ نجات ملتی اس کو ہے دنیا کے مصیبتوں اور دکھوں اور غموں سے اور اسی طرح قبر اور حشر سے جو قصت سے ذکر کرتا ہے فرمایا لَا اُخْبِرُكَ بِأَكْثَر بِأَفْضَل مِن ذِكْرِكَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَار ابو اماما تم چوبیس گھنٹے ذکر کرتے رہو دن اور رات اس سے بھی اچھا اور اس سے بھی افضل ذکر جو چوبیس گھنٹوں کے اذکار سے بھی زیادہ اجر کا باعث ہے زیادہ افضل ہے میں تمہیں نہ بتا دوں کہا اللہ کے سئلے اور کیا چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اگر چوبیس گھنٹ پہ مسلسل ذکر سے بہتر ذکر چاہتے ہو تو تم یہ کلمہ کہہ دیا کرو سبحان اللہ عدد ما خلق سبحان اللہ ملء ما خلق سبحان اللہ عدد ما في الارض سبحان اللہ ملء ما في الارض والسماء سبحان اللہ عدد ما احصا کتابا سبحان اللہ عدد اکلی شی سبحان اللہ مل اکلی شی یہ چار کلمات تم پڑھ لو عجر اتنا ہی ملے گا کہ چوبیس گھنٹے تم اللہ کے ذکر ہی کرتے رہے